موسیقی بچوں کو دعائے بڑوں کو سلام فضا ہے میرا نام you're watching morning with فضا 24 news پر ناظرین ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے اٹھتے کے ساتھ ہی داد باد میں پرش کرتے ہیں سب سے پہلے ریلز دیکھنا شروع کرتے ہیں ہم لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے اٹھتے کے ساتھ ہی کوئی ایسی بات یا پھر اپنا تعلق پہلے بلکہ اب جیسی اٹھے آنکھ کھلی آپ کے بستر پہ لیٹھ کے تھوڑی خماریاں ہوتی ہیں ہم کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کرتے کہ اللہ سے اپنا تعلق زرہ سٹرونگ کریں بات کریں کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے اگر ہم ان کے ساتھ باتیں کیا کریں اور کرنی چاہیے ہمیں مگر ہم اپنے اس وقت کو ایسا ضائع کرتے ہیں کہ نہ ہم اللہ سے تعلق رکھتے ہیں نہ ہمارے ساتھ سویاوہ چاہے وہ شہر ہو چاہے بچے ہو نہ ان کو مو لگاتے ہیں نہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اور بتاؤ یہ بتاؤ وہ بتاؤ کسی کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے اچھا ایک بڑی بات ہے غیبتیں بھی ختم ہو گئی ہیں پہلے بڑی غیبتیں ہوتی تھی صبح اٹھتے کے ساتھی بستر پہ کوئی گھنٹہ لگا جاتے ہیں ریلز 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 یہ بس یہ انگلی ہے اور یہ ٹھیک ہے یہ جو یوٹیوب کی شورٹ ریلز ہیں وہ دیکھ لیں ٹک ٹاک کی ریلز دیکھ لیں انسٹا فیس بوک ایوری ویر جو یہ ریلز کا استعمال ہے یہ جو شورٹ ویڈیوز ہیں یہ بہت خطرناک ہیں دیکھیں ایک سیکنڈ کے اندر جو تھرٹی سیکنڈ کے اندر وہ جو آپ ایک ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اب ایک ریل نے آپ کے دماغ میں جو تاثر پیدا کرنا ہے اس کے بعد وہ پھر دوسری پھر وہ تاثر پہ تیسری وہ تاثر پہ چوتی اسی طرح ہم پتہ نہیں کتنی ریلز دیکھ لیتے ہیں ہمیں کوئی ایک چیز تو یاد نہیں رہتی جو پچھلی پانچ یا پچھلی تین ہے وہ تو میں بھول جاتی ہم نے دیکھا کیا تھا یہ سیکھا کیا تھا یہ سمجھ کے آئیے ہمیں کیوں کیونکہ ہم تو بھاگے جانے ہیں کوئی ہم کوکنگ کے اوپر دیکھ رہے ہیں کوئی ہم گانے کے اوپر دیکھ رہے ہیں کوئی کسی کی ہم سلو مو دیکھ رہے ہیں کوئی کسی کا ریسپی دیکھ رہے ہیں کوئی کسی کا فیشن دیکھ رہے ہیں تو مطلب ہم کر کیا رہے ہیں ہم تو کسی چیز میں ایک جگہ نومل ہی نہیں ہیں اب اس سے ہمارے ذہن پہ کیا اثر پڑتا ہے کیا تاثرات ہوتے ہیں پھر سارا دن ہماری پوری جو ایک ایکٹیوٹیز ہے اس میں ہمارے زندگی میں جو جو فرق ہے وہ کیا تبدیلیاں ہیں جو لے کر آتے ہیں اس کے بعد کیا تاثرات ہیں کیا نیگٹیو ایمپیکٹس ہماری پوری پرسنالیٹی پہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہم نے آج جس مہمار کو یہاں پہ مدھو کیا شیئی اس ویری سٹائلیش ویری ایلیگنٹ ڈاکٹر نسرت حبیب رانہ ہے سائیکولوجسٹ آن سیٹ ہمارے پاس السلام علیکم والیکم السلام میں سائیکائٹریسٹ ہوں سائیکائٹریسٹ ہے اوہ واؤ نائس تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ریلز کے اوپر ہم نے آج آپ سے بات کرنی ہے تو یہ ہے نا غلط ایمپیکٹ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا کیا تاثرات ہیں ذرا آپ لوگوں کو کھل کے بتائیے نا اپنی زبانی بہت اس کے مسئلے ہیں اور ملٹیپل اس کے پڑھ رہا ہے یا سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انفرمیشن جو ہمیں اس ریل سے ملتی ہے وہ کس حد تک اوٹھینٹیک ہے اس کا یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے پھر جو بندہ ریل بنہ رہا ہے وہ اس کو لائکس چاہیے اس کو بہت تھریل چاہیے اس وہ تھریل کو اچیو کرنے کے لیے ریالیٹی سے ریکل جاتا ہے تو وہ رانگ انفرمیشن آپ کو ہمارے ان نوجوان بچوں کو یا وہ جو ابھی ڈیویلیمنٹل سٹیج پہ ہیں ابھی ان کی اپنی کوئی آئیڈنٹی بنی نہیں وہ اسے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور یہ ڈسٹریکشن ان کی اپنی کلچر اور ریالیٹی سے بھی دور کر دیتی ہے اور وہ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں اب میرے پاس آج کل بہت ایسی بچیاں آ رہی ہیں کیونکہ ابھی تک یہ تھا کہ ہماری بچیاں زیادہ اچھا پڑھ رہی تھی چونکہ وہ گھر میں رہتی تھی وہ زیادہ کتابوں پہ فوکس تھا اب ان کا یہ ٹک ٹاک اور ریلز پہ فوکس ہو گیا ہے تو ان کو وہ ایک گوگل ڈاکٹر بن گئی ہے آتی ہیں میرے پاس میرا اب کلینک ہے کلیڈ کالوجی کے سامنے وہ میرے پاس آتی ہیں مجھے ایٹنگ ڈس آرڈر ہے بھئی what is ایٹنگ ڈس آرڈر پھر سے شروع ہو گئے ہیں اور باڈی ایمیج ڈسٹ آرڈ ہو گیا ہے بچیوں کا چونکہ انہوں نے ایک ایسی ریل دیکھی ہے جس میں ایک لڑکی چائنہ میں کھڑی ہے یا وہ امریکہ میں کھڑی ہے کہیں کھڑی ہے اور وہ اپنا ایک بہت دبلہ پتلہ ایمیج دکھا رہی ہے دیکھو اگر تمہارے یہاں سے اتنے انچ سے زیادہ ہو تو تمہارا یہ ایٹنگ ڈس آرڈر ہے جی تو موٹی ہو اب اس نے کیا کیا اسے کھانا پینہ چھوڑ دیا کھانا پینہ چھوڑنے سے ایک بہت زیادہ ایک کمپلیکس لانگ ٹرم مینجمنٹ والا ایک سائیکلوجیکل ایشو بن جاتا ہے جسے کہتے ہیں کہ آپ کو اپنا ہی برڈی ایمیج غلط لگنے لگتا ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اپنی سکن میں خوش جانا چاہیے کالے ہیں گورے ہیں جیسے بھی ہیں آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے بس میں ایک شیپ ہے اس کا اپنا ایک سٹائل ہے اب لوگوں کی اب آپ افریقہ کی لوگوں کو دیکھیں یا یورپ کی لوگوں کو یا ایشیا کی لوگوں کو ان کے مختلف سٹکچرز ہیں تو وہ شوڈ بھی اینہ سٹیٹ کی جہاں ہم انجوئے کریں بغنگردیش میں تھوڑی سا ٹین ویٹش کلر ہے اب وہ تو بڑی کانفیڈنٹر لڑکیاں وہاں پہ وہاں پہ بڑی شیمنگ کا مسئلہ ہوتا ہے بغنگاری تھوڑی سی تو یہ ایک آجل بہت بڑا ایشو ہو گیا ہے بوڈی شیمنگ کا اور ایٹنگ ایشوز کا پھر یہ کھانا ہے اور کیا مسئلہ آتے ہیں ایک تو یہ کھانا 30 سیکنڈز دیکھتے دیکھتے اتنی ساری چیزیں ایک انفرمیشن لیتے اس کے بعد دوسری انفرمیشن لیتے اتنا سارا مواد جو ادھر انسانی دماغ میں اثر آتا ہے اس کے بعد وہ حضم کر سکتا ہے انسانی دماغ یہ ساری چیزیں اصل میں یہ ایک اڈکشن ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک ڈاپامین سسٹم ہے جو ایک ایسا کیمیکل ہے جو ہمیں پلئیر دیتا ہے آپ جب چھوٹی سی ڈیل دیکھتے ہو وہ ڈاپامین ہٹ ہوتی ہے آپ برین کا فری فرنٹل کوٹیکس ہے یا میکڈیلا ہے کچھ اس سے سٹیوملیٹ ہوتے ہیں اسے ایک دم سے آپ کا ڈاپامین ریلیز ہوتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے نشے میں ہوتا ہے جیسے آپ کوئی سگرٹ لے رہے ہو یا چائے پی رہے ہو تو وقتی طور پر ایک پلئیر آتا ہے وہ تھوڑی دیر کے اندر نیچے چلا جاتا ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ پھر دوبارہ دوسری ریل دیکھتے ہو تو اس وقت ایشو یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو کتنا ایبزوب کیا ہے کانٹنٹ کو لیکن آپ ایک جو پلئیر سیکنگ کا وہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے اس سٹیٹ آف مائنڈ میں رہنا چاہتے ہیں وہ پھر آپ کو لیڈ کر دیتی ہے تو ورڈز ایڈکشن پھر آپ چھوڑ نہیں سکتے پھر وہ جب لیول ہو ہوتا ہے پھر آپ دوبارہ ریل دیکھتے ہو دوسری بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بچوں میں خاص طور پر لڑکیوں میں چونکہ لڑکیاں شاید زیادہ بالکل ہی فیزیکل ایکٹیوٹی میں نہیں تھی پہلے بھی لیکن وہ بک پڑھتی تھی اور اور طرح کی ایکٹیوٹی میں تھی اب کھانے کی ٹیبل پہ ماں بھی دیکھ رہی ہے بچے بھی دیکھ رہے ہیں تو آپس میں کمیونکیشن نہیں ہو رہی تو بوڈی کے اندر ایک کیمیکل کا ریدم ہے کیمیکل کی ایک بیلنس ہے لائک سیروٹونین آپ کو کام کرتی ہے اکسی ٹوکسین آپ کو کام کرتی ہے اور وہ اس وقت نکلے گی جب آپ دوسرے سے انٹریکٹ کرو گے حق کرو گے پلئیر اسے خاص کے بعد کرو گے اس کا حال پوچھو گے یہ جو ہے ڈوپامین یہ نکلے گی جب آپ کوئی تھریل دیکھو گے کوئی ایسی پلئیر والی تھریل والی کوئی ایسی چیز جس میں آپ کو لگے کہ ایک دھم اچھا کچھ ہو گیا ایک تو یہ مسئلہ ہے اچھا یہ جو ڈوپامین ہوتی ہے یہ اس طرح نہیں ہوتی ہے جیسے کہ کوئی بندہ نشہ لیتا ہے کیا یہی لیول ہوتا ہے بلکہ نشہ میں بھی یہی ہوتا ہے نشہ بھی ڈوپامین کے اوپر ہی چلتا ہے کہ وہ ڈوپامین کے پلئیر لیتے ہیں نشہ جب تک رہتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے پھر ان کو دوبارہ دوسری سگرٹ لینی پڑتی ہے اچھا یہ جو ویڈیوز ہے اور ریلز ہے اس کو دیکھنا سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑی انفرمیشنز ملتی ہیں تو کیا ہم انفرمیشنز سے لیتے ہیں کتنی کوئی لے لیتے ہیں انسانی لیمارک پر کتنا پریشر پڑتا ہے اس پر بیسیکلی دیکھا جائے تو اور اس سوشل میڈیا کا فائدہ ہے پٹ ایشوئنز کے ہم نے فائدہ کیسے لینا ہے ہم نے کیا دیکھنا ہے اس میں بہت ساری انفرمیشن آپ کو ملتی ہیں بہت سارے ٹاپک آپ سرچ کر سکتے ہیں مثلا آپ کو لائبریری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گوگل کر لیں آپ کو بہت انفرمیشن مل جائیں گی بڑے سکولرلی آرٹیکل بھی مل جائیں گے لیکن ایشوئنز کے آپ کیا دیکھ رہے ہو آپ یہ جو تھل سیکنگ ہے یا یہ جو لائکس لینے ہیں یا اتنے ہزار لائکس ہو جانے چاہیے وہ جو چیزیں ہیں اس میں آپ کا کنٹنٹ پیشونی رہتا میں ایک بریک لیتی ہوں بریک کے بعد آپ نے مجھے اس چیز کو بھی ضرور ایکسپلین کرنا ہے کہ جو تھرٹی سیکنڈ ہے میڈم اس تھرٹی سیکنڈ میں ہم کچھ سیکھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں کچھ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن جو حاصل کر رہے ہیں اس کے بعد پھر ایک اور تھرٹی سیکنڈ کی رہے ہیں اس کے بعد پھر ایک اور تھرٹی سیکنڈ کی رہے ہیں تو یہ جو سارا مواد ہے جو اتنی ساری انفرمیشن ہے یہ ہمارے دماغ پہ کیا منفی اثرات پیدا کرتی ہیں ہم میں کیا امپیکٹ ہوتا ہے اور اتنے سارے برڈن یہ ساری انفرمیشنز ہمارے دماغ میں جا کے کیا کرتی ہیں تو ہم بریک کے بعد اس سے آپ کا جواب لیں گے تو سٹے ٹیون ہم بات کر رہے ہیں یہ جو ریلز ہم دیکھتے ہیں اس سے ہماری انسمانی جسم دماغ پر کیا تاثرات ہوتے ہیں ٹیک او بریک وارکم بیک کی واشنگ مارننگ ایت فضاء یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ریلز کے اوپر ریلز دیکھنے کے باعث ذہنی اور جسمانی طور پر جو منفی اثرات ہوتے ہیں ہماری دماغ پر مطلب تھرٹی سیکنڈ کی جو ہم ریلز دیکھ رہے ہیں جس میں بہت ساری انفرمیشن ہمیں کھٹا کر رہے ہیں حاصل کر رہے ہیں تو میں یہ جاننا چاہتی ہو کہ ایک تھرٹی سیکنڈ میں ہم ایک انفرمیشن لے رہے ہیں اس کے بعد اتنی ساری انفرمیشن جو ہمارے دماغ میں کھٹا ہو رہی ہیں تو کہ جیسے پتلا کیسے ہونا ہے پھر اکلبند کیسے ہونا ہے پھر فیشن کیسے کرنا ہے پھر یہ سارے ٹاپک جو ہیں وہ ہم ایک ساتھ تھرٹی سیکنڈ میں کور کر سکتے ہیں بلکل کور نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اٹینشن ڈیفیسٹ اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ آپ کا دماغ ایک چیز پہ فوکس نہیں کر سکتا اور ان کا جو وہ یہ ریل بنا رہے ہیں وہ یہ چاہتے بھی نہیں کہ آپ فوکس کریں وہ صرف چاہتے یہ ہیں کہ آپ کا ایکسپوزیر اتنی ساری چیزوں کی طرف کرا دیا جائے کہ ان کی ایک قسم کی مارکٹنگ چلتی رہے یا ان کی جو پروڈیکٹ ہے وہ بکھتی رہے تو ان کا فوکس بالکل اس پہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو یا آپ کی یوت کو کو تریننگ دے رہے یا کوئی سکھا رہے یا نالج دے رہے کیونکہ جب آپ دماغ میں کوئی بھی انفرمیشن پروسس کرتے ہیں ایک تو ایک ہی انفرمیشن پہ رہنا پڑتا ہے ایک ہی انفرمیشن کو زیادہ مختلف انگل سے سرچ کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ اتنے چھوٹے چھوٹے وقفے میں دیکھیں گے تو آلٹیمیٹلی جمبل آپ ہو کے کچھ بھی نہیں ہوگا میم کیا یہی وجہ ہے کہ ہم کتابوں سے دور ہو گئے ہیں ٹھ چیز سیکھنے کا موقع نہیں ہم تلاش کرتے ہیں ٹھیک ہے جلدی جلدی ہم بول رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی سمجھ نہیں آرہی ہوتی ہے اس کی کوئی بیلنس ہمیں ہوتی نہیں ان کو بھی سامنے والے کو کہتے ہیں پلیز جلدی بولیں کیا کام ہے جلدی بتا دیں ایک برین کو عادت پڑ گئی ہے آپ کی وہی نا وہ جو ڈاپامین ہٹ کی عادت ہو گئی ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہٹ چاہیے تھوڑی دیر کے بعد ہٹ چاہیے اس لیے آپ کو یہ آپ جلدی جلدی بولتے ہو آپ لمبی مووی تک نہیں دیکھ سکتے کتاب پڑھنا تو دور کی بات اور انفرمیشن بہت ساری جو ہیں وہ کتابوں سے ہی ملنی چاہیے ان ڈیپت کسی بھی سکولری سبجٹ پہ آپ آت کر رہے ہیں تو آپ کو بہت سارے آرٹیکل دیکھنا پڑتے ہیں ب اس کے لیے ٹائم چاہیے کنسٹریشن چاہیے ایک لمبا بیٹھ کے اس کے اوپر بہت ساری پوائنٹ آف یو دیکھنے چاہیے اس سے ہم نکل گئے ہیں بچے تو بالکل ہی نکل گئے ہیں اس میں سے اور پھر الٹیمیٹری کیا ہوتا ہے کہ اس سے ایک میمری لاؤس بھی ہو رہا ہے چونکہ آپ نے اپنی دماغ کو یہ عادت بنا لی ہے کہ اتنا جمبل آپ انفرمیشن دے رہے ہیں کہ لانگ ٹرم میمری ریٹینشن میں پرابلم ہو رہی ہے میم اب ہمیں یہ آزت پڑ گئی ہے اب اب یہ پوچھنا ہے سوال یہ ہے کہ اب جو سوسائیٹی ہے اس پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے مطلب ان کا نظریہ کیا ہو سکتا ہے سوسائیٹی پہ سب سے پہلے تو یہ بہت بڑا امپیکٹ ہے کہ جو کمیونٹی لیونگ تھی ہماری کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ تھے ہماری اپنی ایکالوجی ہے ہماری اپنی ریالیٹی ہے اس کے ساتھ ہم لنگ تھے وہ لنگ ختم ہو گیا ہے اور ہر بچہ جو ہے ہر انڈیویجویل اپنے موبائل کے ساتھ ہے تو جو انٹرپرسنل ریلیشنشپ تھے وہ کم ہو گئے اس سے ایک بوڈی کا مائنڈ کا اور کمیونٹی کا بیلنس خراب ہو گیا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو آپ دوسروں سے سیکھتے ہو اپنے کلچر کے اندر رہتے ہو میرے ملک میں اس وقت گرمی ہے کہ تھنڈ ہے اور وہ جو مجھے ٹک ٹوک والا دکھا رہا ہے اس کے ہاں کیا ہے تو وہ میری ایک کنفیوزن ہے کہ میں یہاں ریلیٹ نہیں کر پا رہی اور وہ میرا ہے نہیں تو وہ ایک کنفیوزن ہے اس کنفیوزن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت alone اور کٹے ہوئے محسوس کرتے ہو جو آپ کو depression اور anxiety کی طرف لے کی جاتا ہے بلکہ suicidal tendencies بڑھ گئی ہیں mental health کے بہت سارے ایسے issues جو ختم ہو گئے ہوئے تھے وہ دوبارہ شروع ہو گئے یہی جو ہے attention deficit ہے اب یہ one percent of the pop بچوں کو ہوتا تھا اب ہر بچی آتی ہے اور کہتی ہے جی مجھے attention deficit ہے میں تو اپنا ایک پورا سبجکٹ جو ہے نا پڑھ نہیں سکتی اپنا ایک پیریڈ کلاس کا میں اب ہم میں کہہ رہی تھی کہ solution کی طرف بھی آتے ہیں کہ آپ بتائیے پھر اب یہ کیا solution ہے مطلب اگر ہم نے ہم trending کی دور میں پڑھ بھی گئے ہیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں reels بھی دیکھ نہیں ہیں تو کس time تک کتنی کوئی reels اور کیا time مطلب اس کے لئے set کرنا چاہیے ہمیں کہ اتنی دیر تک ہم اس طرح کی short videos اور reels دیکھ سکتے ہیں چاہیے ہم سن trending as well کیونکہ اپنے آپ کو pleasure دینے کے لئے بس ہم we are on you know watching reels every time here relax کرنے کے لئے ہم relax کرنے کے لئے ایسے ٹاؤنگے سیدھی بھی کرتے ہیں تو بس we are on reels yeah we're watching reels and we think کہ ہم بہت کچھ informations حاصل کریں کتنی دیر تک دیکھ سکتے ہیں مہم یہ کتنا time period جو ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں reels دیکھنے کا کوئی بات نہیں آپ کاٹ دیں تو یہ ہم جانیں گے بھی مہم سے کہ ہمیں کس time تک جو ہے allow ہوتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں تاکہ ہمارے جو جسمانی اور ہمارے جو دماغی حالات وہ تھوڑا سے بہتر ہیں جی مہم solutions کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے تو اس میں parents کو اور schools کو involve کرنا پڑے گا اب depend کرتا ہے کہ کس عمر کے بچے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری نئی mothers ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ بچوں کو mobile پکڑا دیتی ہیں بہت ینگ age میں اور وہ ظاہر ہے وہ چھوٹے بچے تو تو صرف ٹک ٹک کی جو visual ایک ویجول قسم کی وہ memory ہے اس ہی کو enjoy کر سکتے ہیں وہ سب ویسے تو آرٹیکل نہیں پڑھ سکتے وہ اس پہ لگ جاتے ہیں یہ تو ایک age decide ہونی چاہیے کہ اس age سے پہلے بچوں کو ٹک ٹک سے exposure ہی نہ دیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ school جائے school کے اندر صرف grades کا issue نہ ہو کہ جی تم انہوں نے a plus لینا ہے پوری holistic اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے یہ holistic approach ہونی چاہیے teachers کی بچے کی پوری personality development کی طرف ان کا دھیان ہونا چاہیے جس میں school کے اندر mobile کا اسمال نہ ہو جب ان کی assignments وہ کریں پتا چلے کہ یہ assignments انہوں نے وہیں بیٹھ کے کی ہیں artificial intelligence سے یا ادھر سے ادھر سے گوگل سے نہیں اٹھائیں اس میں school والوں کو بھی اپنے پاس psychological counseling services رکھنی چاہیے اور بچوں کو یہ guideline دینی چاہیے کہ کس طرح سے آپ نے اگر فرض کرے addiction ہو گئی ہے تو کیسے deal کرنا ہے اگر آپ ابھی addiction میں نہیں گئے اس کی اور زیادہ time لگا رہے ہو تو time کو کیسے کم کرنا ہے مثلا میرے پاس آج کل بچیاں آ رہی ہیں جو جن کو problem یہ ہو رہی ہے کہ وہ toppers ہی اب وہ fail ہو رہی ہیں تو وہ کیا ہے ان کو ہم نے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا notification بند کرو ان کی notification ہر وقت آپ کو نہیں ملنی چاہیے اور سونے سے دو گھنٹے پہلے phone کو دوسرے کمرے میں چھوڑو study room میں چھوڑو bedroom میں ساتھ لے کے نہ ہو اپنی biological clock کو جو ہے اس کو اس پہ focus کرو ورنہ تمہارے sleep issues ہو رہے ہیں جب تم سو گی نہیں ٹھیک سے صبح اٹھ کے تم پڑھ نہیں سکو گی class میں نید آئے گی اور exercise کریں club جائیں پارک میں جائیں parents کے ساتھ کھانے کی table پہ یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے کہ کھانے کی table پہ بالکل phone use نہ ہو نہ parents کا نہ بچوں کا جب کھانا کھانے کے لیے آئے تو اپنے phone کہیں دور رکھے ہیں کیونکہ interaction سے ایک آپ کیوں ڈائی بیٹیز بڑھ رہی ہے ڈائی بیٹیز تو بڑوں میں بھی بڑھ رہی ہے کیونکہ بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے اور اس پہ لگے ہوئے آپ کے پینکریز کو مومنٹ شہی ہے انسولین کی development کے لیے نکلنے کے لیے اس کی secretion کے لیے مومنٹ شہی ہے تو فیزیکل ایکسرسائز ہے ہی نہیں تو سارے اس پہ لگے ہوئے بچے بھی بڑے بھی تو یہ چیزیں ہیں کہ اس کی ٹائمیں کرنی پڑے گی ان کو گائیڈ لائنز دینی پڑے گی سکول میں کانسلنگ سرویس ہو اور پیرنٹس اس پہ نظر رکھیں اور پیرنٹس کچھ اور کوئی ٹائم ایسا ہو جو فیملی ٹائم ہو فرینڈس کا ٹائم ہو تینکیو سو مچ نسول جی آپ نے بہت اچھی دیکھ سے ہمیں گائیڈ کیا اور آخر میں میں بھی آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے ریلز is on trending آپ نے خود بنانی بھی ہے کرنا بھی ہے ایک ٹائم سیٹ کیجئے اپنے سوشل میڈیا پہ اپنے انسٹا پہ اپنی ٹک ٹاک پہ جا کے دیکھئے کہ آپ کا بیس ٹائم کیا ہے نو بجے کا ہے سات بجے کا کسی کا دو بجے کا ہوتا ہے کسی کا ایک بجے کا ہوتا ہے جو بیس ٹائم ہے اس ٹائم پہ آپ اپنے سوشل میڈیا کو use کریں اپلوڈنگ کر دیں کیونکہ آج کل ہر کوئی monetize کر کے پیسے بھی کمارا ہے اگر کسی کی انکم بھی ہے چل پھر کی فوریو پہ جا رہی ہے اور بہت زیادہ کوئی چیز ریل وائرل ہے جس کو دیکھنا ضروری ہے کہ بھئی آج کل کیا بات چل رہی ہے کیونکہ سوشل میڈیا سے نکلتی ہے تو اس کے لیے بھی بیٹھیں یہ نہیں ہے کہ آپ نہ بیٹھیں مگر کوئی ٹائم اپنا زندگی کا مخصوص کریں کہ اس طریقے سے میں نے دیکھنا ہے یہ نہیں کہ میں نے چھے سے سواتھی دیکھنا ہے ایسے مخصوص نہیں اپنی روز کی لائف سٹائل روز کی جو روٹین ہے اس میں یہ دیکھیں آج آپ کے کیا کیا پرائیرٹی کام ہے مطلب جب پیرنٹس فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں جیسے کہ یہاں پر نسر جی نے کہا کہ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہاں پر فونز یوز نہ کریں کھانے کی ٹیبل پر تو وہاں پر فونز یوز نہ کریں اس طریقے سے جو قولیٹی ٹائم لوگوں کے ساتھ ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کیجئے جہاں انفرمیشن آپ کو لگتا ہے کرنی کے لیے آپ کو بہت فری ٹائم ہے تو چلے آپ اپنا یوز کر لیں but not like صبح سے رات تک بس پہ بیٹھے ہیں travel کر رہے ہیں بائک پہ جا رہے ہیں ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں یار پریز avoid اپنی زندگی کو اپنے ذہنی دماغ کو تھوڑا سو سکون دیجئے space دیجئے اور پھر یہ باقی چیزیں جو ہیں نایچوائی کیجئے we'll see you after short break Welcome back you're watching Morning with Fiza اور ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ اتنی جو ہیٹ ہے اتنی گرمی ہے اس میں ہم اپنے گھروں کو تھنڈا کیسے رکھ سکتے ہیں مطلب گھر جو ہے آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ ہیٹ آپ کے چھت سے آتی ہے تو جو چھت والا ایری ہے اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں ایسا کہ وہ چھت جو ہے اس سے ہیٹ ہمارے گھر کے اندر نہ پہنچے اور چھتیں ہماری تھنڈی ہو جائیں لیکن جیسے فرش کے اوپر ہم گھیلی تپڑی مارتے ہیں گھیلہ وائپر مارتے ہیں یا ٹیلیسوں میں ہم زیادہ زیادہ پانی چھڑک کے رکھتے ہیں اس وجہ سے تاکہ تھنڈک محسوس ہو گرمی کی تپش جو ہے وہ کم ہو جائے اسی طرح چھت کے اوپر ایسے کیا کیا چیز ہو سکتی ہیں جیسے سمندری جھاگ جو ہے اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں اس کی مدد سے اپنے جو چھت ہے اس کو تھنڈا رکھتے ہیں اس کے بہت سے طریقے استعمال کے کہ کس طریقے سے چھت کو تھنڈا پلاسٹیک آف پیلس جو ہے اس کی لپائی کر کے چھت کو تھنڈا کیا جاتا ہے اس طرح کی کافی چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں تھرمو پول وغیرہ بھی لگا لیتے ہیں جس کے وجہ سے چھت تھنڈی ہو جاتی ہیں اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ گھاس جو ہے وہ لگاتے ہیں گرین روف لگاتے ہیں پودے لگاتے ہیں اس طریقے سے تاکہ جو ان کی چھت ہے وہ تھنڈی ہو جائے تو یہ ساری باتوں پہ ہم بات کریں گے کہ جب اتنی گرمیاں ہے اس طرح کا ویدر ہے ہمارے ملک میں تو ہم کیا کر سکتے ہیں کس طریقے سے ہم اپنی چھت کو تھنڈا کر سکتے ہیں بہت ساری ٹپس دینے کے لیے جن کو یہاں پہ مدود کیا ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ہے زشان صاحب اور دوسرے مہین صاحب تو ویلکم کاؤں گی آپ دونوں کو بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا تو سب سے پہلے میں سے شان آپ سے پھوچھنا چاہوں گی کہ آپ دیکھنے والوں کو پہلے تو یہ بتائیں کہ جو چھت اتنی گرم ہو جاتی ہے تو صحیح کیا طریقہ ہے چھت کو تھنڈا رکھنے کے لیے کچھ ٹپس بتا دی جائے گا اس میں میم تین طرح کے ٹپس ہیں نئی کنسٹرکشن کے لیے لوگ جھاگ یوز کرتے ہیں تھرمپور اس میں جو اسے ایفیشنٹ جو ہے مور وہ ہے جمبولون یہ دو ٹپس ہیں ٹھیک ہے اور جنہوں نے ایک گھر بنا چکے ہیں اور یہ چیزیں یوز نہیں کی ہوتی ہے اور چھت سے زیادہ ہیٹ آ رہی ہوتی ہے اب تو گھر بھی بن گیا تو اس کے لیے کرتے کیا ہیں کہ لوگ کیلسیوم کاربونٹ لے ٹھیک ہے اکریلک لے دونوں کو مکس کر کے یہ ایزی وے ہے اگر جو بندہ خود گھر میں کرنا چاہ رہا ہے دوبارہ بتائیے گا کیلسیوم کاربونٹ لے ٹھیک ہے اس کے بعد میشز ہوتے ہیں اس میں کوئی ٹو تھاؤزن میش کا کیلسیوم کاربونٹ لے جو کہ خود کو تھنڈا رکھتا ہے اور ہیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے چھت کو وائٹ کرنا ہی ہیٹ کو کم نہیں کر سکتے مطلب آپ لوگ پینٹ کر لیتے ہیں تو پینٹ بھی ہیٹ کو ابزورف کرتا ہے جتنا اچھا وہ میش ہوگا کیلسیوم کاربونٹ کا وہ ہیٹ کو زیادہ ریفلیکٹ کرے گا اور خود کو تھنڈا رکھے گا وہ آپ اکریل کے ساتھ مکس کریں اور دونوں کو ایک اچھا بینڈر بنا کے اور چھت پر اپلائے کروا دیں اچھا اب جس سے کچھ لوگ جو ہیں وہ فوٹ نہیں کر سکتے سپوز آپ کو پتا ہے آپ کے کس طرح کی حالات ہیں مہنگائی کس طرح پر تو اب وہ چھت کو کس طرح سے تھنڈا کر سکتے اور اس کے لئے کیا ٹیپ ہو سکتے ہیں مجھ آپ بھی بلکہ شامل ہوئے گا پروگرام میں چاہوں گی یہ ایکچلی جو کالشیوم کاربونٹ ہے جس طرح کہ لیں آپ چونہ ہیں یہ اسی طرح اتنا ایکسپینسیو نہیں ہے اچھا یہ ایسیلی مارکٹ سے مل جاتا ہے چونے کی طرح سے ہوتا ہے جی اسی ٹائپ کا ہوتا ہے اس میں اچھے ہوتے ہیں چونے سے بہتر کوالٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ایک ریلکس ہیں وہ بھی عام جو پینٹس والی شاپ ہیں ان پر اویلیبل ہوتے ہیں وہ ایک بائنڈر بنا دیتا ہے ایک ریلک جو ہوتا ہے تو آپ اسے مکس کر کے آپ اسے روپ پہ اپلائے کر سکتے ہیں ایسیلی خود بھی مطلب کسٹمر جو ہے جو گھر والے ہیں وہ خود بھی اپلائے کر سکتے ہیں یا کسی پینٹر کو بلا کے ایسیلی اس کے اوپر اپلائے کریں گے یہ گا اس سے وہ جو دھوپ چھت ابزورب کر رہی ہوتی ہے تو اس کا صریحہ پورا کیا ہوئے چھت کو پہلے دھونے سب سے پہلے اسے کلیننگ کرنا ہے سب سے پہلے اس کی کلیننگ کر لیں پاور برش کے ساتھ ناریل والا جو برش ہوتا ہے اس سے بھی اسے صاف ہو سکتا ہے لوہے والا جس کی تارے ہوتی ہیں جو تارے والا اس کے ساتھ میں نے بلی اس کے ساتھ صاف کر لیں اس کے بعد اچھی طرح اس کو واش کر لیں ٹھیک ہے پھر اس کو ایک ڈائی ٹائمنگ دے دیں اس کے بعد اس کی کوٹنگ کر دیں اچھا کیونکہ اس کے پورٹس میں اگر ڈسٹ ہوئے گی تو وہ کام نہیں کرے گا اگر پورٹس جس طرح اوپر کائی آ جاتی ہے وہ کائی کے اوپر ہی اگر ہم اس کو پھیڑ دیں گے تو جیسے بارش آئے گی وہ ختم ہو جائے گا تو اس کے کتنے کوٹ لگانے اور ہر کوٹ کو سکانا ہے کتنے کوئی کوٹ لگانے اس میں آپ دو سے تین کوٹ دیں گے دو سے تین کوٹ اور کتنی جو ہے وہ ڈگری جو ہے وہ کام ہو جاتی ہے تپش اس میں تپش جو ہے وہ انسائیڈ کا تیمپریچر جو ہے نا وہ چھے سے ساٹھ ڈگری کا ڈیفرنس آ جاتا ہے اچھا جی اور ٹاپ سے جی اور ٹاپ سے فیفٹین ڈگری کا جو ہے نا وہ تیمپریچر ڈاؤن کرتا ہے اور یہ جیسے یہ چیزیں لگاتے ہیں چونہ لگاتے ہیں تو اس سے کتنا کوئی خرچہ آ جاتا ہے ایکسپینس کیا ہوتا ہے ایکسپینس یہ میرے حیال سے اگر تو وہ گھر میں خود کرتے ہیں تو یہ پندرہ سے بیس رو پر سکیر فیٹ کے ساپ سے یہ اس کو آتا ہے اور اگر ہم کمپنی ڈیریکٹر جس طرح ہم کام کر رہے ہیں مارکیڈ میں اگر ہم سے کروائیں گے تو اس میں آپ کو پتہ ہے وہ ساری ٹرانسپورٹیشن لیبر یہ ساری چیزیں اب فر ایسپل تین مدلے کی چھت ہے جی ٹھیک ہے تو پھر اس میں کیا ایکسپینس آ جائے اس میں بیس ہزار پی کا خرچہ آئے گا پندرہ سے بیس ہزار پی کا اچھا اس میں آپ کا روپ ہم بیٹیریلز بائک کر رہے ہیں وہ فکسٹ سیل والوں کا ہم یوز کر رہے ہیں اچھا کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ چھت کے علاوہ سامنے بھی دھوپ پڑتی ہے آپ کو پتہ ہے سن فیسنگ ہوتا ہے کچھ گھر کچھ پیچھے باگ پہ بہت زیادہ جو کمرے ہوتے ہیں ان پہ بہت زیادہ دھوپ تو وہ دیوار کالی نہیں کر دیتے بہت زیادہ مجھے لگتا ہے بلیک پینٹ کیا ہوتا ہے کچھ گھر ایک دیوار پہ بیچمن کیا ہوتا ہے تو وہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے نہیں 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 وہ تو ایز ای واتر پوفنگ ایک پرڈیکٹ ہے وہ ہیٹ کو ابزارب کرتی ہے اگر وہ بیچمن جو اس کی کوٹنگ کرتے ہیں وہ ہیٹ کو ابزارب کرتی ہے اس سے دیواریں زیادہ گرم ہوتی ہیں زیادہ گرم جاتے ہیں فور ایک زیمپل اگر تیمپریچر چال رہا ہے اگر اگر اپنے گھروں پہ لانا بھی ہے تو میں چاہوں گی کہ وہ لے آئے ایسے کیمکلز یہ ہمیں بتا بھی رہے یہ بکٹ ہوتی ہے بیس کے جی کے بکٹ ہوتی ہے اور نائن تھاؤزن میں یہ سیل ہو رہی ہوتی ہے مارکیڈ میں کسی بھی برینڈ کے لئے کسی بھی ماسٹر کی بھی ہے ویل کول کی بھی ہے صحیح ہے نہیں نام نہ لیں کمپنی کا مگر ایسے بتا دیں مطلب کہ اس طرح کے بہت سے کمپنیز ہیں چھیک ہے اچھا تو وہ لگا دیں تو پھر اسے دیوار جو ہے وہ بھی پھر ہیٹ پروف ہو جائے گی ہیٹ پروف ہی ہو جائے گا اور واتر پروف ہی ہو جائے گا آپ کو بشمن کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑی اب یہ ہم نے لگانا کدھر ہے یہ تو ایک گھر کا جو اندر والا حصہ ہے اس وال پہ نہیں یہ جو باہر پہ ایک سیریر ہے ڈیڈ وال پہ باہر پہ باہر ہاں جی جہاں سے دھوپ پڑی ہے ایک سائیڈ پہ آپ کا گھر بننا ہو گیا دوسری سائیڈ پہ جہاں پہ ہم ویدر شیٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس والی وال پہ یہ بسیک ادھر ہی use ہوئے گا اچھا اور اگر گھر کی فرنٹ فیسنگ پہ دھوپ پڑ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے تو مہمارا ایک سیریر بھی بہت امپورٹنٹ ہے ایک سیریر کے اوپر آپ ایک سنو کلرز کریں نہ ڈارک طرف جائیں ڈیفنیٹلی جو ڈارک ہوئے گا وہ ہیڈ کو ابزورب کرے گا آپ چوز کرنے سے سنو کلرز جو کہ ہیڈ کو زیادہ ابزورب نہ کریں اور کوئی ایسی اس کے بعد بھی کوئی کوٹنگ اگر کوئی چیز ہے جو ہم لگا لیں جو بعد میں رنگ بھی خراب نہ کریں اس میں نئی کنسٹرکشن ہوئے تو اس کے اندر وہ آپ تھرمپوری use کر سکتے ہیں اس کی کیوٹی بنتی ہے کو چار انچ میں آپ دو انچ میں وہ ڈالتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ آگے پلسٹر کرے تو وہ ہیڈ کو ابزورب نہیں زیادہ کرے گا آپ کو ہی سب اوپر پینٹ کروالیں ہیڈ آگے ٹریول نہیں کرنے دے گا جو جیسے گھر بن گیا ہے آپ پرانا گھر ہے اس پر تھرمپور کی شیٹ ڈال سکتے ہیں نہیں نہیں وہ اس طرح نہیں ہوئے گا پرانے گھر میں پرانے گھر میں نہیں ہوئے گا کیوں پرانے گھر کے لیے جو ہے وہ فرنٹ ایلیویشن کے اوپر جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں وہاں سے تو ہیٹ نے ایک آنہ ہی آنا ہوتا ہے لیکن میجر جو ہوتا ہے پارٹ ہوتا ہے وہ لینٹر ہوتا ہے روف کا روف سے زیادہ ہیٹ آتی ہے وہاں سے پھر ابزورز زیادہ ہوتا اور ٹیمپوریچر اگر فور اگر فورٹی فور ہے تو وہ فیفٹی فائیو پہ چلا جائے گا کیونکہ لینٹر کے اندر ہیٹ زیادہ جمع ہو جائے گی نا دیواروں میں اتنا نہیں زیادہ ہوتی ہے وہ جسٹ آپ جب تک وہ پرڑی ہوتی ہے تب تک ہیٹ ہوتی ہے اس کے بعد اتنی زیادہ نہیں اچھا کچھ لوگ سیلنگ زیادہ نیچے کر لیتے ہیں لینٹر جو ہے اسے بھی فرق آ جاتا ہے وہ ہے نا اس کے بیچ میں گیپ کافی کر دیتے ہیں اس سے بھی تو فرق پڑتا ہوتا ہے اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے ہاں جگی چونہ بھی ایک پلاسٹرک پیرس ہے آگے اس کے جب وہ میش بنتے ہیں تو چاہیے کہ وہ میش جو ہے نا وہ ہائی جو ہے نا اوپر اچھے میش یوز ہونے چاہیے ہائی لیول کے اوپر الٹرا ہونا چاہیے نا کہ وہ نہیں ایک چونہ جو آپ مارکیٹ سے جو پلاسٹرک پیرس کے اندر اس کے اندر یوز ہو رہا ہے وہ نہیں ہوتے یہ سستے ہی ہیں اتنے ایکسپینسیو نہیں ہوتے ہیں اچھا اور یہ بھی سہی رہتے ہیں دے 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 اچھے جی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم جب دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے تو ہم یہ پوچھیں گے کہ چھت کے اوپر جو پوزے لگائے جاتے ہیں وہ کتنے بہتر ہوتے ہیں ہیٹ پروف کے لیے we'll be right back welcome back you're watching morning with فیضا ہم آج ساتھ موجود ہیں زشان اور مویز اور آپ کو بتا رہے کہ چھتوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے گھروں کو ہم کس طریقے سے جو ہیٹ پروف ہے وہ بنا سکتے ہیں میں سوال یہ کر رہی تھی کہ اگر چھت کے اوپر ہم پودے لگاتے ہیں گرین گارڈن بناتے ہیں تو کیا گراس لگاتے ہیں تو کیا اس کی وجہ سے بھی چھت تھنڈی ہو سکتی ہے is that a right way جی زشان جی تو اس میں یہ ہے کہ اگر تین مرلا گھر ہے اس کے اوپر آپ ہنڈرڈ سکیر فیٹ کے اوپر گارڈن بنا لیں ٹو ہنڈرڈ پر بنا لیں تو اس کو بنانے سے پہلے یہ پرڈیکٹ ہے میمبرین یہ لازمی لگانی چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کے ہم پودے لگائیں اور باز میں جب آپ اس کو پورٹر دیں تو وہ پورٹر سے مسئلہ آئے لیککیز کا چھتوں میں اس میں یہ پرڈیکٹ ہے اس میں ٹھکنس ہوتی ہے آچھا یہ لیدر کا جیسے ہوتا ہے چمڑا اس کو ٹھکنس ہوسکے یہ جل جائے گا اس کے اوپر بریت سا اچھا یہ چپک جائے گی چپک جائے گا اس کے ساتھ تو ایسے زمین پہ رکھ کے تو آپ نے ٹورچ کیا تو اس کے ساتھ سلیب میں چپک جائے گا رائی اس سائیڈ سے ہو گا اس طرح یہ اپلائے ہوتا جائے گا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر پھر آپ گارڈن بنائیں ہاں گارڈن پہ پھر آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا وارٹ پوفنگ کا نا اچھا اس سے بھی جو اینا پھر روف ایک تو اور یہ اس سائز میں ملتا ہے یہ اس کا سائز ہوتا ہے تقریباً کوئی سوہ تین فٹ یہ چوڑا ہوتا ہے اور کوئی تھرٹی جو اینا لمبا ہوتا ہے کوئی سوہ سکے ایرپیٹ ایک رول کرتا ہے اچھا یہ تین ملے کی چھت پہ اس کا کتنا کوئی ایکسپینس آجاتا ہے اس ساری کے اوپر تو گارڈن نہیں بنے گا نا آپ نے وہ جتنا اس کو یوز کرنا ہے مطلب کہ دو سو فٹ یوز کرنا ہے اور پانسو فٹ کی چھت ہے سات سو فٹ کی چھت ہوئے گی تو اس کے اوپر آپ اس کو ہاپ بنا لیں گے ہاپ آپ ایسی سیٹنگ ایریا بنا سکتے ہو یہ کمپلیٹ گراس بھی تو کر سکتے ہیں جیسے اگر اتنا پورا ایریا ہے تین ملے کا اس کو ہم نے پہلے پورا کمپلیٹ گراس کر دیا تاکہ چھت جو ہے وہ تھنڈی ہو جائے تو اس کے لیے بھی تو پھر ہم یہ پوری چیزوں کو کور کر سکتے ہیں تین ملے کی پھر تو یہ سات سو فٹ کی اوپر یہ اپلائیڈ ہوئے گا اس کے اوپر پھر آپ اس طرح جتنا مرضی آپ گارڈن گا اس سے کتنا ڈگری تیمپریچر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے تیمپریچر پہ نہیں یہ ڈاؤن ہوئے گا یہ اس کو واترپورف کرے گا روف کی پروٹیکشن کے لیے اب یہ پانی دیتے ہو گیا گراس لگ گئی گراس سے پہلے والا یہ سارا سینیری پھر ہمارا جو ہے وہ چھت چھت تھنڈی تو ہوگی نا تیمپریچر بھی تو وہ کتنی ڈگری کا بھو گی وہ ہوئے گا پودوں سے ہو جاتا ہے تیگریبن کو چھے سے ساٹھ ڈگری کی انسائیڈ کا ہی وہ ڈیفرنس آتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہیٹ کافی ابزور کر لیتے ہیں پودے اور سیکنڈ ڈائم آپ جب اس کو پانی دیتے ہو تو وہ بھی تھنڈے ہو جاتے ہیں اب دیکھیں نا ہیٹ بھی ہے نیچے مٹی بھی تو ہے جی انسولیٹر وہ مڈ بھی تو انسولیٹر ہے مڈ بھی تو ہاں اس میں تقریباً کچھ تین سے چار انچ جو ہے نا مڈ کی ایک لیر جائے گی ٹھیک ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہیٹ آ رہی ہے تو وہ مڈ بھی اس کو کنٹرول کرے گا اس کے بیچ میں بھی کیا ہم تھرما پول لگا سکتے کہ تھوڑی سی ہاں آپ تھرما پول ہیٹ اور بھی کم ہو جائے جیسے یہ پرڈیکٹ لگا لیں اس کے اوپر آپ تھرما پول بچھا دیں اس کے اوپر پھر آپ پولیتھین پولیتھین کے اوپر مڈ مڈ کے اوپر آپ جو مرضی آپ لگا پھر کتنا ہو جائے گا پھر تو ایسی کے ذراتی نہیں مجھے لگتا ہے ساری کچھ ایسی ہو گیا نہیں ہاں ایسی ایسی ہے اب تو سب کو اچھی کر دیا ہم نے اب تو بہت زیادہ ہو جائے گی ہے نہیں ایسی ایسی ہے ہو جائے گی ڈبل ہو جائے گی ڈبل ہو جائے گا ایسے اب اس کے پیسے بتائیں کتنا خرچہ آئے گا تین مرلے کا آپ نے کمپلیڈ بتانے پر سکوئر فٹ کیا ہو جائے گا اگر تو پوری شہد کے اوپر گارڈن کا کام یہ کرواتے ہیں تو تقریباً خرچہ جو ہے نا وہ کوئی سو اور پیس سکیر فٹ کے ساپ سے یہ سارا کام ہو جائے گا مطلب کہ وہ پورا گارڈن بنانے تک ہاں جی جی پورا گارڈن بنانے تک اور اگر ہم تھرمپول بھی لگا جاتے ہیں پھر تھرمپول اس میں یوز کرتے ہیں تو اس کے وہ تقریباً کوئی سمجھ لے کہ وہ 45 روپیز آپ اور مزیز اس کے اندر ہے ایک سو پہنٹالیس روپے میں آپ کا پورا گارڈن جی جی وہ تھرمپول تیار ہو جائے گا تو آپ مجھے یہ بھی بلتا ہی گا کہ یہ جو پانچ مرلے کی جو چھت ہے وہ کتنی ہوتی ہے پانچ مرلے کے اس میں کورڈ ایریا کئیوں کا کم ہوتا ہے کئیوں نے فولی پہ ہی بنایا ہوتا ہے کوئی آرٹھ سو ایریا ہوتا ہے آرٹھ سو نو سو مطلب دیڑ کوئی لاکھ میں یہ ساری چیزیں کورڈ ہو جائیں یہ ساری چیزیں کورڈ ہو جائیں تو سنیں تو بہت اچھا ہے تین لاکھ کا تو کوئی ایسی آتا ہے ایک کمرے کا ایسی ایسی ہی ہے اور وہ بھی برینڈز جو ہے وہ کیا میں بتا ہوں تین لاکھ کے بعد پھر بجلی کے بیلز ہیں وہ کتنے اس پہ آتے ہیں تو وہ ایک سال کے ساتھ ملٹیپلائے کریں تو وہ پیسے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں تو اگر یہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ خالی ایک دیکھیں جی اپنے گھروں کو ٹھڑھا کیجئے جب اپنا گھر پلان کریں اور جس گھر میں آپ نے رہنا ہے جس گھر کو اپنا جنت بنا رہا چاہتے ہیں آپ کے گھر میں بزرگ ہیں بچے ہیں خود آپ ہیں تو آپ نے کوئی ہیٹر کے اندر تو نہیں کمرہ بنایا اب ظاہر سے بات ہے گرمیاں تینی پڑھ رہی ہیں کلائمٹ چینج ہے اتنے سارے مسئلے ہیں تھوڑا سا دماغ نا استعمال کریں اگر ہم تھوڑا سا گھر بنا رہے ہیں تو صحیح جگہ پیسہ لگا کے ہم اپنے گھر کو جنت بھی تو بنا سکتے ہیں ایک ہمارے عمال سے کچھ اس طرح کی حرکات سے اگر ہم دونوں چیزوں کو بیلنس کریں تو پھر ہمارا گھر بڑا تھنڈا ہو سکتا ہے اور اس میں بڑی پلیزنٹ لائف سٹائل آپ اختیار کر سکتے ہیں اسی کے بلز آپ کے کم ہو جائیں گے ہر کمرے میں ہر جگہ پہ کونے کونے میں آپ کو اسی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ اپنی چھت کو جو ہے وہ تھنڈا کرنے کا پلان جو ہے وہ بنا لیں گے اور اچھی طریقے سے چھت کو ڈزائن کر لیں گے تو جب بھی گھر بنائیں تھوڑے سے پیسے اوپا رکھیں صرف انس دیئے کہ آپ نے اپنے گھر کو تھنڈا رکھنا ہے اللہ تعالیٰ سب کی کبر کو بھی تھنڈا رکھیں گھر بھی تھنڈا ہو اور بعد میں ہماری کبر بھی تھنڈی ہو تو ایک چھوٹی سی نوز کی بریک ہے we'll be right back Welcome back ناظرین یہ ویٹی لہگو کیا ہوتا ہے کسی نے سنا ہے پھول بیری عام بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دیکھنے کو ملتے ہیں اور ان کو اس طرح سے ہوا ہوتا اور گھر کی یہ ملتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مشلی کھائی تھی اس کے اوپر دودھ پی لیا تو پھر ہماری بیٹی کو یا کسی کو گھر میں کسی فرد کو یہ پھول بیری ہو گیا یہ ویٹی لہگو ہے کیا یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیا مشلی پہ دودھ پینے کی وجہ سے ہوتا ہے یا کوئی ایسی اور غزائے جو ہیں وہ ہماری باڈی میں ریاکٹ کر جاتی ہیں یا کوئی کیمیکل چینجز ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں ہمارے پاس ڈاکٹر کنزہ آفتاب موجود ہے اسلام علیکم اللہ کا شکر تو مجھے بتائیے گا کہ کنزہ یہ ویٹی لائگو ہوتا کیا ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے اچھا سی ویٹی لائگو یا پھلوہری یا برس کمرز یہ بلکل بھی مچھلی کھانے یا مچھلی کے بعد دودھ پینے سے نہیں ہوتا یہ بلکل ایک بہت بڑی امیت ہے جس کو برسٹ کرنا چاہیے ہمیں اور اس کی اویرنیس دینی چاہیے کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہیں یہ ایک سکن کی ڈیزیز ہے جو کہ ایسے شروع ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے ہی خلیے یعنی جو آپ کے اپنے حفاظتی نظام ہوتا ہے وہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے ایک خاص طرح کا خلیہ ہوتا ہے جو کہ رنگ پروڈیوز کرتا ہے جسے ہم براؤن ہوتے ہیں براؤن کلر کا جو رنگ پروڈیوز کرنے والا سیلز ہیں میلانوسائٹس اس کے خلاف آپ کے ڈبیو بی سیز یا وائٹ سیلز جو ہیں وہ ہتھیار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو گرانے شروع کر دیتے ہیں تو وہاں سے جس ایریا میں یہ سارا پروسس شروع ہوتا ہے وہاں پر بلکل ملکی وائٹ پیچ بننا شروع ہو جاتا ہے جس میں بلکل بھی رنگ نہیں ہوتا تو وہاں سے ہم برس کمرز یا ویٹلائیو کمرز سٹارٹ ہوتا ہے اب اس کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں کچھ جگہوں پر جیسے کچھ لوگ کو آنکھوں کے اوپر سے سٹارٹ ہوتا ہے کچھ لوگ کو ہاتھوں کے اوپر سے سٹارٹ ہوتا ہے کچھ لوگ کو انر باڈی پارٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کی بہت ساری ڈیفرن ڈیفرن ٹائپس ہے کسی کو ہم سیگمنٹل ویٹلائیو کہتے ہیں کسی کو نان سیگمنٹل کہتے ہیں لیکن بالکل قابل علاج مرض ہے اگر بروقت اس کی تشخیص ہو سکے تو بالکل علاج کیا جا سکتا ہے کیا پیدائش سے بھی ہو سکتا ہے جب بچہ پیدا ہوا ہے اور بچے کے اندر یہ چیزیں ویٹلائیو وہ شروع ہو چکے ہیں پیدائشی نہیں ہے اس کو ایکوائر ڈیزیز میں لیتے ہیں ایکوائر ڈیزیز وہ ہیں جو کہ آپ کو بعد میں شروع ہوتی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے ہیں جو کہ بلکل وائٹ کلر کے ہوتے ہیں جن کی آئی لیشیز بھی براؤن ہیں جن کے آئیز کا آئیرس بھی براؤن ہیں اس کو ہم البنیزم کہتے ہیں وہ وٹی لائگو نہیں ہے وہ ایک جنیٹک ڈیزیز ہے جو کہ خاندانوں میں ٹرائول کرتی ہے اچھا وہ اس سے ہٹکے ہیں وہ اس سے ہٹکے ہیں اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے اچھا وٹی لائگو جو ہے یہ کس ایج سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کی جو ایج بتائی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ بیس سے تیس سال کی عمر میں سٹارٹ ہوتی ہے کیونکہ اس کا تعلق بہت ساری ایسی بیماریوں کے ساتھ ہے جو کہ بیس سے تیس سال میں سٹارٹ ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آٹو ایمیون ڈیزیز آٹو ایمیون ڈیزیز کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا اپنا مدافتی نظام آپ کے خلاف کام کرنا شروع ہو گیا کچھ اور ڈیزیز بھی ہیں جس میں آپ کا مدافتی نظام آپ کے خلاف ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم دیکھیں تو تھائرائیڈ تھائرائیڈ کے ایک آٹو ایمیون ڈیزیز ہے تو بیٹلائیگو اس کے ساتھ آتا ہے کچھ ڈائیبیٹیز کے کچھ مریضوں میں بھی بیٹلائیگو بہت کامن ہے پھر ایک خاص قسم کی خون کی کمی ہوتی ہے پرنیشیا سے نیمیا جس میں وائٹامین بی ٹویل آپ کا نیم بن رہا ہوتا تو اس کے ساتھ لینگڈ ہے تو بہت ساری آٹو ایمیون ڈیزیزز جو ہیں ان کے ساتھ برس کا مرس جو ہے وہ لینگڈ ہے اور ان کے ساتھ آتا ہے لیکن اگر تشفیص کر لی جائے بروقت تو اس کا علاج پلکل ممکن ہے اور اس کا علاج صرف ڈرمٹالجس کر سکتا ہے آپ نے ایک اچھے سپیشلسٹ ڈرمٹالجس کے پاس جانا ہے اور بروقت اس کا علاج کرا کے اس کو پھیلنے سے بچانا ہے یہ بھی بتائی گا ڈرمٹالجس کی علامت ہے کیا کیا ہے تاکہ لوگ اگر کسی کو پرولم شروع ہو رہی ہے تو وہ اس کو فوراں کیچ کر سکے تاکہ اس کا ڈیاغنوز پوچھ کے اس کی طریقے سے علاج کر رہا سکے جی برکل فیضا کچھ بیماریوں کے ساتھ ہی ممک کرتا ہے جو کہ برکل معمولی ہوتی ہیں جیسے فنگل انفیکشنز ہیں اس میں بھی اسی ہی وائٹ پیچز کبھی کبھی فیس کے اوپر برنا شروع ہو جاتے ہیں جس کو ہم کلشیم کی کمی لوگ کہتے ہیں آکر اکثر مجھے کہتے ہیں کہ کلشیم کے کمی پیچز برنی ہیں تو وہ بھی کلشیم کی کمی نہیں ہوتی کبھی وہ فنگل انفیکشن ہوتا ہے کبھی ڈرائنس کے پیچز ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بہت میکس ہوتا ہے عام لوگ جب بھی دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پھلویری برن رہی ہے یا وٹلائیگو شروع ہو رہا ہے لیکن اس لئے اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا اس کو اس سے الگ کرنا یہ ایک ڈرمٹالوجیس کی آنکھ ہی دیکھ کے آپ کو بتا سکتی ہے کہ یہ پھلویری ہے اور یہ فنگل انفیکشن ہے اور یہ ڈرائنس کا پیچ ہے تو اس لئے جیسے ہی آپ کو لگے کہ کوئی اس طرح کا ہلکے رنگ کا کوئی پیچ شروع ہو رہا ہے فیس کے اوپر یا ہاتھوں کے اوپر تو ضرور ایک ڈرمٹالوجیس کو کنسرٹ کریں اس کا پراپر ایگزامنیشن کرنے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ یہ اصل میں کیا ہے اگر تو اسی فنگل انفیکشن ہوا تو وہ ایک یا دو دفعہ کی ٹیوب لگانے سے ہی ٹھیک ہو جائے گا ڈرائنس کے پیچز موسٹرائزر سے ختم ہو جاتے ہیں لیکن پھلویری کا مرض جو ہے اس کو لمبے عرصے تک علاج کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے کوئی ٹیسٹ بھی آپ لوگ ریکمین کرتے ہیں جس کے تھرو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ پھلویری ہے نہیں پھلویری کے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتے پھلویری صرف آنکھ سے دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں ہم اپنے مینگنیفائنگ گلاس میں دیکھتے ہیں اور اس میں ہمیں پتا چلتا ہے ہمارے پاس ایک خاص قسم کا آئینہ ہوتا ہے جس کو ہم وڈڈز لیمپ کہتے ہیں اس کی بلو کلر کی لائٹ ہوتی ہے تو اس میں سے دیکھ کے کچھ خاص نشانیاں ہوتی ہیں وہ ایک نرموٹالوجی سے آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ پھلویری ہے اس کے علاوہ کوئی بلڈ ٹیسٹ میں ریکوائیڈ نہیں ہوتے بلڈ ٹیسٹ ہم اسی وقت کر آتے ہیں جب ہمیں لگتے ہیں کہ یہ کسی آٹویمون ڈیزیز کے ساتھ لنکڈ ہے جیسے میں نے ابھی بات کی تھائیرویڈ کے ساتھ یا ڈائیبیٹیز کے ساتھ یا پرنیشیس انیمیا کچھ بالچھڑ کے ساتھ بھی اس کا لنکڈ ہے تو اگر ہمیں لگے کہ یہ کسی چیز کے ساتھ لنکڈ ہے تو پھر ہم کر آتے ہیں اگر یہ ایڈیوپیتھک یا خود ہی سے جنریٹ ہونے والی بیماری بھی ہے خود سے بھی ہو سکتا ہے الگ سے بھی پھلویری کے کیا کیا علاج ہے اور کس طریقے کے علاج وہ محصر ہیں پلیز اس کے بارے میں بتائیے گا جی اگر تو پھلویری ابھی جسٹ سٹارٹ ہوئی ہے اور بہت پرانی نہیں ہے اور بلکل لوکلائزڈ ایریاز میں ہے لائک اگر صرف ہاتھوں کے اوپر دو تین پیچز بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے یا آنکھوں کے اوپر تو صرف ہم لگانے والی دوا سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس میں ہم لگانے والی دوایاں دیتے ہیں صبح اور شام میں دو سے تین مہینے میں رنگ واپس آنا شروع ہو جاتا ہے مگر جیسے آپ کہیں تھی کہ وہ باڈی جو ہے آپ کے اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتی ہے تو پھر وہ تو اندر سے بھی چیزیں مسئلے میں کافی زیادہ ہاں اب پوری باڈی کام نہیں کر رہی ہوتی ہے ایکشلی وہ ایک خاص پیچ ایک خاص جگہ ہوتی ہے تو وہ اوپر لگانے سے ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن جیسے میں نے بات کی اگر کوئی انٹرنل ڈیزیز کے ساتھ لنگڈ ہے جیسے کہ جس میں آپ کے پوری باڈی انوالو ہو رہی ہے تو پھر پھیلت ہے تیزی سے اس میں پھر ہماری یو وی بی ریز جو ہیں ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں بھی یو وی بی تیرپیز اویلیبل ہیں آپ نے جانا ہے کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں ڈامٹالجیز اویلیبل ہوتے ہیں یو وی بی یونٹس لگے ہوئے ہیں وہ ایک علماری سی ہوتی ہے اس میں آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں اور اس میں سے ریز نکلتی ہیں اور اس کے ہفتہ وار علاج کرانے سے دو سے تین مہینے میں اب برکو ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جو میڈکیشنز آپ لوگ دیتے ہیں کھانے کے لیے وہ بھی کچھ کارامت ہوتی ہے یا نہیں میڈکیشنز نہیں دیتے ہیں نہیں کھانے والی دوائیاں اتنی کارامت ثابت نہیں ہوتی اس میں لگانے والی دوائیاں اور یو وی بھی تیرپی جیسے میں نے بتایا آپ کو یو وی الٹرا وائلٹ ریز کی تیرپی ہوتی ہے وہ کرانی ہوتی ہے اچھے ٹریٹمنٹ کے دوران کن چیزوں کا خاص خیال رکھنے کو آپ لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں اچھے ایک خاص قسم کی ہم دوا دیتے ہیں لگانے کے لیے اس میں ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ پیکوشنز چاہیے ہوتی ہیں کہ آپ نے تھوڑی سی دے کے لیے لگانا ہے اس کو اور پھر جسٹ 3 منٹس کے لیے آپ نے اثر کی دھوپ میں بیٹھنا ہے اس دوائی کا نام ہے جلیو کے ڈامن کے نام سے وہ آتی ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں اس کو لگا کے تیس تیس منٹ تک بیٹھ جاتے ہیں دھوپ کے اندر تو وہ جل جاتی ہے سکن تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے جتنا عرصہ آپ نے دوا لگانی ہے اتنے عرصہ لگائیں اور اس سے زیادہ عرصہ بالکل بھی یہ کہ میرے جلدی ٹھیک ہو جائے اس خیال میں آپ زیادہ عرصہ تک دوائی لگا کے دھوپ میں مت بیٹھیں جتنا ڈاکٹر نے بتایا اتنے ہی کرنا ہے آپ نے ڈاکٹر صاحبہ جیسے کہ کہیں کسی کے ہاتھ سے شروع ہوئی ہے تو کیا وہ ہاتھ سے پھیلتے پھیلتے پھلتے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے بلکل باز اوقات کچھ لوگوں میں بہت تیزی سے دو سے تین مہینے کے اندر آپ کی پوری باڈی انوالو ہو جاتی ہے تو اس میں پھر چونکہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اتنی باڈی کے اوپر اور اتنی سکن کا رنگ لانا ممکن نہیں ہے تو اس میں پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے کہیں بلیک پہچیز ہیں تو ان کو ٹریٹ کرا لیں تو آپ کا ایون ٹون ہو جائے گا بلکل دودیا وائٹ ہو جائیں گے تو اس میں پھر اگر کہیں پہ ہو اس میں بھی خاص قسم کی دوا ہم یوز کرتے ہیں کہ اگر فیس کے اوپر کوئی بلیک سپوٹس رہ گئے ہیں تو ان کو ختم کر دیا جائے تاکہ ایون ٹون میں آجائے مطلب وائٹ کو ٹریٹ کرنے کے بجے ہم بلیک کو ٹریٹ کرتے ہیں اوکے ہم یہاں پہ ڈاکٹر کنزا سے مزید پوچھیں گے پھول پہری کے بارے میں تو آپ ہمارے ساتھ رہیے Welcome back You're watching Morning with Fiza آپ بات کر رہے ہیں ہم یہاں پر پھول پہری کے اوپر بہت ساری میری بہنیں جو اپنا confidence لوس کر دیتی ہیں اور بڑی پریشان ہو جاتی ہیں تو میں ابھی بلکہ بریک میں بات کر رہی تھی کہ میں بھی ملک سے بہاجب تھی تو میں نے ایک سیلز مارکٹنگ کی بڑی لڑکی تھی اس سے ملاقات کی اس کے پاس کیا سپورٹس کار یہ وہ خود کماری تھی چلا رہی تھی اس کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی تو میں اس کا confident level دیکھ کے پریشان ہو گئی اس کا صرف چہرے والا حصہ چھوڑ کے یہ جو گردن ہے یہ پوری ادھر سے لے کے پورا نیچے تک مکسچر آف پھول بیری and then پورا مگر مچ کا جو سکن ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے ہاتھ پیر باڈی اس کو کوئی باڈی شیم نہیں اس کو کوئی پرابلم نہیں اس کو کوئی ڈزیز تھی یا جو بھی کیمکل ریکشن تھے یا کوئی پھول بیری کچھ بھی تھا اس کو کوئی پرابلم نہیں تھی وہ confident تھی وہ کامیاب لڑکی تھی اور عورت نہیں تھی لڑکی تھی شکی تھی she was unmarried اور وہ کما رہی تھی جی رہی تھی اپنی لائف اور ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کسی کو ہو جائے تو اس کو اپنے گھر سے side کر دیتے ہیں مو چھپا دیتے ہیں اس کا اور تو اور میں آپ کو بتا ہوں رشتے جب دیکھنے کے لیے کوئی آ جائے نا جیسے اگر کسی بہن کو یہ پرابلم ہو جائے تو دوسری بہن کو چھپا دیا جاتا ہے اس لیے کہ بھائی اگر اس کی شادی میں رکاوٹ آگئی کہ کل کو بھائی تمہاری فیملی میں پھول بہری کا مسئلہ ہے ہماری کل کو اولاد ہوئی اس کو پھول بہری ہو گئی تو اس اس طرح کی جو مط اور سوچ ہے لوگوں کے گھروں میں رشتے انکار کر کے آ جاتے ہیں یا پھر لڑکی بہت اچھی پڑی لکھی سب کچھ ہوتی ہے تھوڑا بہت بھی اس کے چہرے پہ پھول بہری نکل آئے اس کے کسی ہاتھ کے کسی پہچ پہ اور وہ چھپا کے ایسے بیٹھی ہویا یا کچھ کر کے آہ تم نے بتایا نہیں تھا ہاں تمہیں پھول بہری ہے نہیں اس گھر میں شادی بھائی کل کو آپ کا بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کوئی ٹانگ ہڈی پڈی کوئی ٹوڈ سکتی ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کسی کو اتنی سی چیز پہ ریجیکٹ کر کے آپ آجیں یار کم آن لائف بہت آگے بڑھ گئی ہے انسان دیکھیں انسانیت دیکھیں اندر سے انسان کا سول کیسا ہے کتنا پیور ہے کتنا سچا ہے کتنا کانفیڈنٹ ہے بھائی اور آپ کے لیے کتنا اچھا ہے اس کے قدم کتنا مبارک ہے نہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دیکھ کے کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں یا اس کی خوشیوں پر پانی پھیر دیتے ہیں یا اسے گھر میں چھپا دیتے ہیں یا اس کو پردہ ڈال دیتے ہیں سامنے نہیں آنے دیتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں کانفیڈنس ہی مار دیتے ہیں آدھی زندگی تو اس کے وہیں مر جاتی ہے آپ نے اگلے کو بھی کانفیڈنس دینا ہے آپ نے اگلے کو کانفیڈنٹ کرنا ہے بتانے کہ یار ایت سوکے یار you look pretty یار you're confident جیسے میں بھی آپ کو جس کے بارے میں بتا رہی ہوں وہ کامیاب لڑکی تھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے ہو گیا ہے نسلہ ہے اللہ کی طرف سے treatment is important ڈرمیٹولوجس کے پاس ہے آپ جائیں کرائیں باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دیں جیسے ڈرمیٹولوجس کے پاس بھی بریک میں بتائی تھی کہ اس کی treatment تھوڑا سی slow ہے اتنی کوئی جلدی نہیں ہے اور confirm treatment ہے کہ نہیں ہے یہ بھی ہم پوچھ لیتے ہیں مگر خیر confident confident رہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے life میں ٹھیک ہے اتنی international models ہیں میں آپ کو بتاؤ میں تو کیونکہ international level پہ کام کیا وائے models کے ساتھ وہ جو بہت ڈارک اکالی ہے اس کی بھی چہرے اور کان کی گردن کے سائٹ پہ پیچ ہے she's so confident she's working she's a top model اس کو کوئی پابلن نہیں وہ ڈریسنگ کرتی ہیں تیار ہوتی ہیں ہیش سائل بناتی ہیں بھئی confidence کی وجہ سے وہ زیادہ اچھی لگتی میں کوئی داؤ مجھ سے کنزہ سے زیادہ خوبصورت پیاری لگتی ہے صرف اپنے confidence کی وجہ سے تو اپنا confidence level آپ نے جی ہے ایسے ہی ہے بھلکن آپ نے بہت اچھی بات کی فضا اور آپ کی خوبصورتی کا کہتے ہیں 80% آپ کی personality ہوتی ہے جب آپ کسی کمرے میں انٹر ہوتے ہیں تو 20% آپ کی شکل کارونٹ کرتی ہے لیکن جیسے آپ بات کرتے ہیں بیٹھتے ہیں انٹریک کرتے ہیں وہ 80% حاوی ہو جاتا ہے آپ کی شکل کے اوپر تو اپنی personality پہ کام کریں اپنی inner strength کے اوپر کام کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ چھا جائیں گے ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بلکل سائٹ پہ کرنا یہ بہت پرانی سوچ ہو گئی ہے یہ دکیا نوسی خیالات ہیں ان سے چھوٹکارہ پائیں اور بس ایکسیل کریں شائن کریں ہے نا کیا بات ہے اچھا اس کی ٹریٹمنٹ کے طرف دوبارہ آتے ہیں اب اس میں لیزر ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہیں جی اس میں اگزائمر لیزرز لیکن وہ بہت کم آویلیبل ہیں بہت مہنگی لیزرز کون کونسے لیزرز ہیں وہ کس نام کے ایک خاص قسم کا لیزر ہے اگزائمر لیزر یہ پیکو لیزر سے اور ان سب چیزوں سے ٹھیک نہیں ہوگا پیکو لیزر جو ہے وہ تو ہمارا جہاں ملازمہ یا پیگمنٹ ہو اس کو اڑانے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ کبھی تیٹو والا لیزر ہے وہ وہ کیو سوچ لیزر ہے تو وہ بھی ہم جہاں پہ پیگمنٹ ہے یا کالا رنگ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ تو ہم نے ایک رنگ پروڈیوز کرنا یہ تو پہلے ہی بلکل وائٹ پیچ ہے تو اس کے لیے خاص قسم کا لیزر یوز ہوتا ہے اگزائمر لیزر وہ اتنا فریلی اویلیبل نہیں ہے اگر کہیں پرائیوٹ کلینکس میں ہے بھی تو ایکسپنسیو لیزر لیکن اگر اتنا مطلب ایسے نہیں ہے کہ ہنڈپ پسنٹ ریزارٹس آئیں گے ایسے نہیں ہے آپ کو ملٹیپل سیشنز لینے ہوں گے کبھی اچھے ریزارٹس آتے ہیں کبھی نہیں آتے کیونکہ یہ آپ کی انٹرنل ڈیزیز ہے آپ کے اپنا مدافتی نظام جب تک چپ کر کے نہیں بیٹھے گا آپ کے خلاف رہے گا تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی اچھا اب یہ یہ بھی بتا دیں کہ یہ پھیلتا ہے ایک سے دوسرے میں پھیلتا ہے کیونکہ جس کو پھل بیری ہوئی ہوتی اسے ہاتھ نہیں ملاتے اس کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہے اس کے برطن میں کھانا نہیں کھاتے اس لڑکے سے شادی نہیں کرتے ایسا بلکل بھی نہیں ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پھل بیری ایک سے دوسرے کو لگ جائے کیونکہ یہ انفیکشیس ڈیزیز نہیں ہے اس کا کوئی جرسومہ نہیں ہے کہ یہ ایک سے دوسرے کو لگے گی مطلب سکن کے اوپر سال IQ ابھ پیئے اور دوسرے کو ٹرانسوڑ ہو گیا تو پھل بیری ہوگی ایسا بلکل بھی نہیں ہے جیسا بھنیا Çر sek Ziye اور یہ بھنیا اس کا نظام جو آپ کے خلاف ہوا ہے کبھی بھی کسی کے ساتھ بات کرنے سے کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ کھانا کھانے سے بالکل بھی نہیں پھیلتا کسی کو نہیں لگے گا تو کوئی ایسی ڈائیت کوئی ایسے کھانے جو اس میں آپ لوگ خاص منع کرتے ہیں کہ یہ مت کھائے یہ عبادی ہے اس کے لئے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گو بھی ہے یہ مت کھانا یہ بہنگا نہیں یہ مت کھانا یہ عبادی ہے تو کوئی ایسی سبزیاں کوئی پھل یا کوئی غزائے جس کو لئے مچھلی کا کھانا اس طرح کی چیزیں منع ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی چیز اس میں منع نہیں ہے بلکہ ایسی چیزیں جو آپ کا ایمینٹی کو بوسٹ کرتی ہیں اور مجھ سے بہتر آپ کو پتا ہوگے بہت ہمارے کرونا کے دنوں میں ہماری جو ایمینٹی کو بوسٹ کرنے والی فوڈ کا اتنا چرچہ ہوا تھا جو بھی آپ کے وائٹمین سی والی فوڈ ہیں کالیجن والی فوڈ ہیں انٹی آکسیڈنس والی فوڈ ہیں وہ آپ جتنا زیادہ لوگے اتنی جلدی آپ کا مدافتی نظام جائے وہ لائن پہ آ جائے گا اور آپ کا برس جو ہے وہ پھیلنے سے روک جائے گا تو آپ کون کون سی چیزیں کھانی ہیں ہمیں حال میں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے چھوڑنے سے اس میں کوئی چھوڑنے کو ہم پوچھ نہیں ہیں اچھا کوئی چیز ایسی نہیں ہے کوئی چیزیں بھی آپ لوگ منہ نہیں کرتے کیونکہ وائٹ سکن کے اوپر آپ نے ڈاک کلر لے کا جیسے آنا ہوتا تو کیا آپ دودھ دہی کا استعمال بھی کر سکتی ہیں بلکل کر سکتے ہیں کیونکہ دودھ دہی کا وائٹ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مرضی کھائیں بھی اس حوالی مچھلی کے ساتھ نہیں پینی تھی باقیوں کے ساتھ تو کوئی ہے آپ نے نہیں گا کہ اتنی دو کلو مچھلی کھا کے اور اس کے اوپر سے آپ پانی بھی پی لیں گے تو آپ کو حیزہ ہو جائے گا تو آپ نے یہ اوائید گا تو آپ نے تھوڑا سا ڈسٹنس رکھ لیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مچھلی کے فرن بعد ہی دودھ پی لیں کیا زبردستی کیا ہے زبردستی کیا ہے یہ کمبو کیوں بنایا میں مجھے سمجھتی اب مجھے ہسے بھی آتی ہے کسی کو یہ پرابلم ہوئی بھی ہو تو اس کا جواب یہ ہی دے رہتی ہاں بچپن میں مچھلی کھائی تھی بچی تھی نا چھوٹی دودھ پی لیا لیا دودھ پی لیا دودھ مچھلی کھائی نہیں ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اچھا میں آپ کو چاہوں گی تھوڑا سا آپ بھی جو ہے نا موتیویشنل کو بات دے جیسے ابھی میں کوشش کر رہی تھی مگر آپ کی جو آواز ہے آپ کی جو بات ہے وہ زیادہ لوگ سنیں گے کیونکہ آپ اس کو ڈیل کرتی ہیں آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں اور آپ لوگوں کا ٹراما سمجھتی ہیں کس کس قسم کے ٹرامے آپ کے پاس آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں بچیوں کے لڑکوں کے لڑکیوں کے کسی کے بھی اور ان کے پیرنٹس کے کیا ٹرامے ہوتے تھوڑا سیکھ ڈیٹیل میں بریفنگ دیتے ہوئے میں چاہتی ہوں کچھ موٹیویشنل بات ضرور کریں کیونکہ آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ تاکہ جو بچیاں ہیں جو پیرنٹس ہیں ان میں بڑی حوصلہ اوزائی اور ان میں کانفیڈنس جو ہے وہ ضرور ہے پلیز اوور چیو تسس یو کیمرا چاہتی آرڈینس اچھے جی سب سے پہلے تو بہت ساری بچیاں آتی ہیں خاص طور پر بچیوں کا ایشو ہے کیونکہ ہم میل ڈومیننٹ سوسائیٹی میں رہتے ہیں تو بچیاں خاص طور پر روتے ہو آتی ہیں کہ جی پھلویری ہوگی ہے شادی نہیں ہو رہی رشتہ نہیں ہو رہا تو دیکھیں یہ ایک دکینوسی خیال ہے وہ بچی ہو سکتے ہیں کہ وہ کتنی ٹیلنٹیڈ ہو وہ آپ کے خاندان کو کہاں تک لے جائے اپنے ٹیلنٹ کے تھو اپنے 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 انر سٹرنٹ کے تھو آج کل تو بچیاں کیا نکھا رہی ہیں آپ پیشک اپنا فیس نہ دکھائیں آپ انٹرنیٹ کے اوپر ہی اپنی اتنی روزانہ کی ڈالرز میں کمائی کر سکتے ہیں تو یہ جو شکل ہے یا برس کا یا سکن کے اوپر داگ دبے کا ہونا یہ بلکل کچھ معنی نہیں رکھتا اور اس کے علاج بلکل پوسیبل ہے دوسرا یہ بلکل بھی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتا اس لئے ایسے لوگوں کو بلکل بھی آوائیڈ مت کیا کریں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کو بلکل اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائیں اپنے ساتھ رکھیں یہ برس کا مرض بلکل بھی ایک سے دوسرے کو نہیں پھیلتا سوادہ 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 ایک نئی مرسول صاحبہ ہیں وہ پیشنٹ ہیں ان کو یہ پھ اسلام علیکم نایم رسول بھائی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام بھائی جی کیا کہیں گے ڈاکٹر کنزا مالے ساتھ موجود ہیں کیا پوچھنے آپ نے جی شکریہ دا کرنا جاتا ہوں آپ بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ میری راہی ٹانگ پہنا سلیری ہے اچھا تو میں نے اکثر ڈاکٹر حضرات سے بھی میری راہی ٹانگ پہنے لیکن کل فرق نہیں پڑا تو آپ کا اینڈلی جو آپ کا ڈیس کا ہے اسے پوچھیں اس کا کوئی میل حال ہو سکتا ہے یا نہیں یہ آپ بات کیجئے ڈاکٹر کنزا آپ کے ساتھ ہیں جی کچھ پوچھنے آپ نے پلیز جی نہیں بتائیے گا کہ آپ کی وائفو کہاں ہے پھلوائری اور کتنا بڑا پیچ ہے کتنا بڑی ہے کتنی بڑی ہے کتنی بڑی ہے ہاتھ جتنی ہیں دو ہاتھ جتنی ہیں کتنا بڑا پیچ ہے ہاتھ بڑا ہے کتنا بڑا پیچ ہے جی رائے ٹانگ پہ اور اگر آپ مجھے کہتے ہیں تو میں بتا دیتی ہوں بتا دیں بتا دیں اس میں آپ نے لیوکو ڈرمن ایک ٹیوب آتی ہے ٹھیک ہے لیوکو ڈرمن اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو بھیج بھی دیں گے بعد میں لکھ کے آپ ہم یہ اپلوڈ کریں گے سوشل میڈیا پر اس میں خاص طور پر دیکھ لیجے گا ہم نیچے لکھ بھی دیں گے لکھو ڈرمن لیکو ڈرمن ٹیوب ہوتی ہے وہ آپ نے لگانی ہے اس افیکٹیڈ ایریا پر جہاں پہ بھی پھلویری ہے وہاں پہ لگا لیں لیکن وہ کب لگانی ہے اسر کی نماز پڑھ کے جب سورج تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے اور غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو یہ دوائی لگا کے بلکل ہلکی سی لیئر صرف تین منٹ کے لیے گھڑی پاس رکھ لینی ہے اور تین منٹ کا ٹائم نوٹ کر لینا ہے اور یہ لگا کے تین منٹ کے لیے دھوب کے سامنے بیٹھ جانا ہے اور آپ کی سکن دھوب کی طرف ہونی چاہیے ٹھیک ہے تین منٹ کے بعد اٹھ جانا ہے واش کر لینا ہے اور بس پھر اس کو ویزلین سے کور کر دینا ہے ٹھیک ہے ہر روز آپ نے اس کو پانچ پانچ یا دس دس سیکنڈ بڑھاتے جائیں اس سے زیادہ بلکل بھی نہیں بڑھانا مطلب پہلے دن اگر تین منٹ تھا تو پھر تین منٹ دس سیکنڈ اگلے دن ہوگا پھر اس سے اگلے دن تین منٹ بیس سیکنڈ کر لیں پھر اس سے اگلے دن تین منٹ تیس سیکنڈ کر لیں اس طرح بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں اس سے زیادہ بلکل بھی نہیں بیٹھنا نہیں تو سکن جل جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اندر اس پیچ میں رنگ واپس آنا شروع ہو جائے گا واؤو thank you کتنی اچھی ٹپ دی ہے اور یہ آپ بھی استعمال کیجئے کہ ہم ریل اپلوڈ خاص طور پر کریں گے جو میڈیسن نے بتا ہی ہے جس طریقہ کی طریقہ بتا ہے ویسی ایک بریک کے بعد مل رہے ہیں والکم بیک آپ کے واشنگ مارننگ بیت فیزا اور ناظرین ایک میں نے کہا کہ جو ڈاکٹر کانسا ہے نا ان کی مرضی سے کوئی ایسی بات جو آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو ضرور انفرمیشن اس کے بارے میں ہونے چاہیے اس پر ضرور بات کریں تو کوئی ایسی سکن کی ہمیں کوئی نئی چیز بتائیں جو لوگوں کو نہیں بتا جی اچھا کافی عرصے سے ہم ریٹنال 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 کہہ رہے تھے کہ ریٹنال لگائیں انٹی ایجنگ ہے انٹی ایجنگ ہے لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ریٹنال کریمز بھی لگا رہے ہیں اور سیرمز بھی لگا رہے ہیں اور بہت بریک آؤٹ بھی آتا ہے اسکن بہت ایرٹیٹ ہو جاتی ہے ڈرائنیس بہت ہو جاتی ہے سورج میں نہیں نکل سکتے اکنی تو پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی جب کچھ نہیں لگاتے چولے پہ نہیں جا سکتی خواتین یار مو ایسا ہو جاتا ہے کہ اپنے ہی آنے میں دیکھنے کے کابل نہیں ہوتا تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی لیٹر سیسا چاہتی ہے کہ ریٹنال ہر ایک کے لیے نہیں ہے اچھا ہر ایک کے لیے نہیں ہے ہاں انٹی ایجنگ پروپٹیز ہیں لیکن اگر ایک پرسن لگا رہا ہے اور اس کی اس کی ایرٹیٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی اس کی ڈیمیج ہو رہی ہے تو اس کو پیپٹائیڈز کی طرف جانا چاہیے پیپٹائیڈز جو ہیں وہ نیو ریٹنال سمجھ لیں کہ وہ بھی انٹی ایجنگ ہے آپ کی سکن کو موسٹرائز رکھتے ہیں آپ کی سکن کا خواہ رکھتے ہیں انٹی ایجنگ بھی بہت اچھی ہیں لیکن بلکل مائل ہے ایسے لگتے ہیں جس موسٹرائزے لگایا ہے بلکل نہیں کریں گے بلکل بھی نہیں وہ بلکل پروٹین پارٹیکلز ہیں اور پیپٹائیڈز ہیں تو اب پیپٹائیڈز کے سیرمز یا اس کی کریمز اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں اور دیکھیں جن لوگوں کو ریٹنال سے ایریٹیشن ہوتی ہے یا جن کی سکن پھڑ جاتی ہے یا سکیلنگ ہونا شروع جاتی ہے یا ریڈ ہو جاتی ہے تو وہ پیپٹائیڈز ہی طرف آئیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں نہیں بھی ہونا شروع ہوتی دیکھیں خواتین تو کچن میں جانا ان کا ضروری ہے بچوں کو پک کرنا ضروری ہے سرن ایکسپوزر ان کو کرنا ہی کرنا ہے تو پھر یہ ریٹنال جو ہے اس کا مطلب یہ سکن کو مزید ڈیمیج کی طرف لکھے جا رہا ہے کیونکہ ہمارا ویدر یہاں پہ ہمارا اس کے سب سے ساتھ نہیں دے اور جو ہمارے گھر کے معاملات ہیں ہمارے کام کے معاملات ہیں وہ ہمیں اللہ نہیں کر پاتی کیونکہ ہم رات کو ریٹنال لگا رہے ہوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں ہم چولے پہ جاتے ہیں تو اسکن جو ہے نا رات بھر جو ایک کام کر رہی ہوتی ہے اپنے اس کے سرفیس کے اوپر جو ایک ریٹنال لگتا ہے وہ چولے پہ جا کے برن کر دیتی اس کے ان کو بلکل بلکل ایسی ہے تو نا سن بلوک کام کرتا ہے نا کچھ ہی تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کی اس کے ریٹنال بہت اچھی پرادکٹ ہے ہم بلکل بھی اس کو نیگیٹ نہیں کر رہے چیک ہے ریٹنال بہت اچھی پرادکٹ ہے اس کی انٹی ایجنگ پرپرٹیز بہت اچھی ہیں لیکن اگر آپ کو سوٹ نہیں کر رہا تو آپ مت لگائیں اس کو اس کی جگہ پیپٹائیڈز پہ آ جائیں تو پیپٹائیڈز بھی آپ کے لیے وہی کام کریں گے جو کہ ریٹنال کرتا ہے تو یہ ایک نئی چیز آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ ضرور شیئر کرنی چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ بہت سارے پیشنٹس میرے بہت ایریٹیٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ کیا ریٹنال کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے انٹی ایجنگ جو ہم لگا سکیں کیونکہ پروسیجرز کافی مہنگے پڑتے ہیں تو کچھ ایک لگانے والی چیز بتائیں جو کہ انٹی ایجنگ ہو جس کو ہم روزانہ لگائیں اور ہمیں ایفیکس بھی بہت اچھے ہیں تو پیپٹائیڈز is the thing پیپٹائیڈز لوگ لگا رہے ہیں ابھی ہم سنیل میوسین کی بات کر رہے تھے سنیل میوسین is really good سنیل میوسین اگر آپ کو ایکنی بریک آٹ نہیں دے رہا تو بہت اچھا آپ کی سکن کو سمود کرتا جاتا ہے خاص طور پر پی آر پی مایکرو نیڈنگ کے بعد میں ضرور کہتی ہوں کہ اس نیل میوسین کا استعمال کریں تو بہت اچھا ہے اس کے ساتھ اچھے کریمز بھی آگئی ہیں اس کے ساتھ اس کی کریمز بھی آویلیبل ہیں وہ بھی بڑی اچھی ہے میں تو میکپ سے پہلے بھی لگا رہی ہوں بلکل رائیس وارٹر بہت اچھا ہے رائیس وارٹر جو ہے وہ کورینز کی بہت پرانی ریسپی ہے وہ رائیس کا وارٹر بناتے تھے خاص طریقے سے اور اس کو اپلائے کرتے تھے تو ان کی سکین ہمیشہ اچھی رہتی تھی اب وہ کریم فارمز میں اور سیرم فارمز میں آرہا ہے تو یہ جو میکپ فکسر ہے میں نے وہ بھی رائیس وارٹر سے بنایا ہوا ہے یہ دو تین چیزیں جو نہیں آئی ہوئے ہیں اور یہ بہت اچھا کام کرنی ہے اس کے اندر میں نے گلیسرین اور مطلب جو رائیس وارٹر ہے اچھا اب وہ زیادہ دن نہیں چلتا پانچ دن کے لیے فریج میں لکھنا پڑتا ہے اور جیسے آپ ریگلر کہیں جا رہے تو وہ بنا کے میں اس کے اندر میں تھوڑا سا گلیسرین اور اس میں تھوڑا سا روز وارٹر یہ سب بھی ڈال دیتی ہوں تو وہ اس کو مکس اچھا سا کر کے تو سپے کر لیتی ہوں میرا اچھا میکپ فکسر بن گیا میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ جو آپ نے ٹپ شیئر کیا ہے یہ بیس ٹپ ہے کیونکہ گلیسرین اور روز وارٹر تو ویسے ہی ہمارا بہت برانا ٹوٹک ہے سکین کو موسیرائز رکھنے کے لیے اور ازا ٹونر بھی بہت اچھا کام کرتا ہے چونکہ اس کی وہ ٹونر والی پروپرٹیز ہیں وہ پورس کو بند کر دیتا ہے مجھ آپ سے بھی پوچھنا تھا کہ کام بھی کرتا ہے جیسے کچھ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ موہ پہ موہ پہ آپ کو تھوڑا سا لیمون لیمون یوز کرنا پڑے گا اس کے لیمون تھوڑا سا بہت زیادہ نہیں ٹو ٹو ٹیسپونز آپ اس میں پورا اس میں جیسے اکتے بڑی باٹل ہے اس میں وان تو ٹو ٹو لیمون اپس کوئیز کر لے تو اس کو ہم رکھیں اب لیمون کی بھی دو چیزیں ایک چھوٹے ہیں اوہ بڑے لیمون یلو کلر کے اچھا دونوں ہی لیمون جو ہمارا گرین کلر کے وہ دیسی لیمون اور جو ہمارا ہم کہیں کہ ہائیبری ہے یا فارمنگ سے آیا ہے تو دونوں ہی لیمون ہے کچھوٹی کا استعمال نہیں کریں ایک چھوٹی کھٹیاں بھی آتی ہیں اور ان سے کلر کی وہ استعمال نہیں کریں لیمون ہی ہونا چاہیے جوڑے سائز کا ہو چاہے بڑے سائز کا اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا زبردست Thank you so much اب بھی بریک پہ ہم جائیں گے مگر کنزا جی ابھی میرے ساتھی ہیں ٹھیک ہے واپس آئیں گے پھر آپ سے مزید بات کرتے Take a break Welcome back اب دیکھنے Morning with Fiza ہمارے پاس Dr. Kanza موجود ہے ایک سوال کرنا چاری کی میں کہ بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں وہ جو سوڈو کریم ہوتی ہے تو میں بھی بچھی کی نیپی والے ٹائم پہ استعمال کر لیا کرتے ہیں اپنے گالوں پہ تو بڑے گال میرے پنگ پنگ ساف وائٹ جیسے بلکل نہیں سوفٹ نرم ملائم بھی ہو جاتے تھے تو کچھ لوگوں کے ہاتھ پیر بہت ڈارک ہوتے ہیں تو کیا وہ اپنے ہاتھوں پیروں پہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں چہرے پہ استعمال کر سکتے ہیں جی بلکل جی بلکل سوڈو کریم کے جو سب سے امپورٹن انگریڈینٹ ہے نا وہ ہے زنگ زنگ جو ہے ہماری سکین کے لئے اتنا اچھا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں زنگ کے کیا کیا فائدہ ہیں زنگ آپ کے پورٹس کو ختم کرتا ہے آپ کے سکین کے ٹیکسچر کو امپروو کرتا ہے آپ کی رنگت کو ساف کرتا ہے اور زنگ جو ہے وہ سنسکرین کا بھی کام کرتا ہے لیکن اس کا ایک جو بہت اچھا ہے کہ جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں سب سے وہ یہ ہے کہ پاؤں کی جو سخت پن ہے یا پاؤں اگر آپ کے تھوڑے سے ڈارک ہیں باقی سکین ٹائپ سے آپ کی تو اس کا ایک بہت اچھا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیلی رات کو کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اگلے دن سے ہی آپ کے پاؤں بلکل وائٹ، سوفٹ، نرم لائم ہو جائے مطلب فارل، نیکس جیسے رسول فارل، فریز بتائیے دا اچھا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے پاؤں سکربر سے جیسے بھی آپ پاؤں کو ساف کرتے ہیں جھامہ لے لیں اور تھورا سا سابن لگا کے اوپر کا سرفیز بھی اور نیچے کا سرفیز بھی خاص اوپر نیچے کا اور ہلکا سا اوپر کا بھی کریں گے کسی بھی سکربر سے آپ سکربر بھی یوز کر سکتے ہیں جھامہ بھی اپنا لوفا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے کلیا کر لیں اور اس کے بعد کلنگ فلم ہوتی ہے ایک وائٹ کیروسین آئل کی فلم ہوتی ہے جسے ہم اپنے ڈونگے نامتے ہیں جی کچن میں کچن میں برکل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے تو وہ لے لیں ساتھ اپنے پاؤں کے اوپر آپ نے زیادہ ساری سوڈو کرم لینی ہے ہاتھ کے اوپر اپاؤں کے اوپر لگا لینی ہے نیچے بھی سارا اور اوپر بھی ٹھیک ہے دونوں سافزز کے اوپر اور پھر کلنگ فلم سے اس کو لپیت لینی ہے خاص طور پر ایڈیوں والی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے تھوئی سختی زیادہ ہے تو وہاں پہ لگا لیں اور اس کے بعد ریپ کر لیں ریپ کر کے اسے اوپر نائٹ رہنے اسی شیٹ سے اسی شیٹ سے پہلے آپ نے کریم لگائی پھر شیٹ کو نیچے رکھا ہوتا ہے وہ آپ نے ریپ کر دیا اچھا ٹھیک ہے اب ریپ کر کے آپ نے اوپر نائٹ اس کو ایسے ہی رہنے دن ہے ٹھیک ہے اگر گرمیوں میں آپ اس کو نہیں کر سکتے تو سردیوں میں بڑا بیس طریقہ ہے کہ آپ اس کو ریپ کر کے اوپر نائٹ اوپر سے اپنا موزہ چڑھا لیں ہاتھ اور پیر دونوں ہاتھ اور پیر دونوں اچھا ٹھیک ہے اور سردیاں ہیں تو موزہ چڑھا لیں تاکہ وہ وہیں پہ رہے اور کھسکے نہیں درودھے آہے واہ تو آپ دیکھیں گے کہ ویری نیکس دے آپ کے پاؤں بلکل نرم ملائم سختی ختم ہو چکی ہوگی ان کا کلر ایک دم سے چینج ہو جائے گا اور آپ کو یہ اتنا پسند آئے گا کہ آپ اسے لانگ درم کرتے رہو گے آپ کو میری شکل بتا رہی ہوگی کہ میں کتنی امپریس ہوں یہ اس بات سے اور میں ابھی جاتے ساتھی عرکت کرنے لیں جی بلکل یہ ضرور کریں اور سوڈا کرم ہر گھر میں ہوتی ہے جس گھر میں بچے کبھی تھے اور یا ہیں وہاں بھی سوڈا کرم ضرور ہوتی ہے مگر میں خود بہت زیادہ پریشان ہوں میرے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ڈالک ہوتی ہے میرے یہ پورٹ ڈالک ہوتی ہے کہ آئی کوک مائی سلف تو مجھے کوکنگ کی وجہ سے مجھے ہیٹ پڑتی ہے یہ سب سے زیادہ ڈالک ہوتی ہے میرے ڈرائے باڈی ہے ڈرائے باڈی کی وجہ سے میرے پاؤ کا جو یہ اوپر والا سرفیس ہے یہ ڈالک ہوتی ہے اوپن سینڈلز پہننے کی وجہ سے تو میں بتاؤ یہ اتنی جھکاس ٹپ آج انہوں نے دے دی ہے ٹرائے دیس آؤٹ اور آپ نے ایک ٹپ جیسے انہوں نے کہا نا کہ جیسے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو نیکس جی ہی آپ کو ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا تو چیز وہی بتانی چاہیے جس کے کوئی نقصان نہ ہو جیسے آپ نے ابھی اتنی اچھی ہمیں ٹپ بتائی ہے سوفٹ ہو جائیں گے پاؤ خوبصورت ہو جائیں گے نرموں ملائم ہو جائیں گے حسین ہو جائیں گے اور سب سے بڑی بات کی جو آپ کا پاؤ کا اوپر کا نیچے کا جو سرفیس ہار ہو جاتا ہے اس پر ڈاکٹر کنزا کے وہ سوفٹ اور ملائم ہو جائے گا so that's what I want تو میں چاہتی ہوں میرا ہاتھ پر فرال جیسے ہو جائیں ملتی ہوں کو کل کے شو میں آپ اپنا جو ہے نا یہ تیاری کیجئے آپ سوڈو کریم لے کر آئیے لگائیے اس کے کو کوئی شائیڈ پھیکی زنکہ 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 کہہ رہی ہے try this out see you tomorrow thank you so much bye bye